ہائے ویورڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ہوں زفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر اقبال ویلوگز آج ہم تھوڑا لانگ ڈرائیو میں جا رہے ہیں باہر جائیں گے کسی دوست سے ملنا تھا اس سے ضروری کام تھا تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور باہر کا محل بھی دکھاتے ہیں اور اپنے دوست سے ملواتے ہیں اور اس سے گب شپ بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو اس سے بھی گب شپ کریں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ایس او فیس کا خیال رکھنا پڑے گا ایس او فیس تو لازمی ہے یہاں پہ فیس ماسک اور گلپس ہم نے ڈالے ہوئے ہیں تو وہ باہر جانے کے لیے ضروری ہے ورنہ فائن ہوگا بہت بڑا باہر چلتے ہیں جا رہے ہیں باہر ہم لوگ چلو باہر جن بہت بیم بھ shaped بہت بیم denen موسیقی ماشاءاللہ یہاں پہ بہت ہی کنٹرول ہو گیا ہے کرونا وائرس میں اور گورنمنٹ نے بہت سی رسٹرکشن کم کی ہیں اور بہت سے کربر کھل گئے ہیں یہاں پہ لیکن پھر بھی ہم کو اپنا اور سب کا خیال خود ہی رکھنا پڑے گا تو اس لیے پوری احتیاط لازمی ہے سب لوگوں کے لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی موسیقی جو ہم نے پلان کیا تھا وہ پلان کے حساب سے ہم نہیں جا رہے ہم نے پلان کیا تھا پانچ بجے صبح جانا ہے لیکن کچھ وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے ہماری پلاننگ تھوڑی ٹھپ ہو گئی اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آج تھوڑی گرمی کم ہی کر دے تاکہ سفار اچھا گزرے اور اچھے طریقے سے ہم لوگ گپ شپ کر سکیں موسیقی موسیقی دیکھیں پوری درف سے فس گئی ہے یہ میں نے گاڑی پارک کی تھی لیکن یہاں پہ کام شروع ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میری گاڑی فس گئی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بیریئر لگا دی ہیں انہوں نے گاڑی فسی ہوئی ہے اب ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کیسے ہٹائیں گے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں یہ ہنے آ Clydes چھوٹا ساتھ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے تھوڑا جو گاڑ لگاتے ہیں گاڑی نکالتے ہیں یہاں سے کچھ پانی کا ایشو ہے پانی کا ایشو پر انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے پائپ لائن کیا ہو گیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں گاڑی تو ہم نے سائیڈ میں کر لی ہے اب جیسے بیریئر اٹھائے تھے وہ بیریئر واپس بھی رکھنے ہیں کیونکہ جا کے کسی اور کو تکلیف نہ ہو جو لوگ بیچارے کام کر رہے تھے ان کا بیریئر بھی ویسا ہی رکھنا چاہیے دیکھتے ہیں ان کی کیا صورتحالی وہ بیریئر اٹھائے تھے بیریئر اٹھائے تھے ہم لوگوں نے یہ بیریئر پھر سیٹ کرتے ہیں یہ بیریئر دیکھیں جی وہ بیریئر ہم نے اٹھائیا تھا اور ایسے ہی رکھتی ہے یہ پانی کو کچھ ایشو ہوا ہے وہ پانی کو صحیح کر رہے ہیں ملتا ہے ملتا ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جی سفر سٹارٹ ہو گیا ہے اور ابھی ہم نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں امید ہے آپ لوگ ساتھ رہیں گے امید ہے کہ آج کا سفر اچھا گزرے گا آپ لوگ بھی دعا کیجئے تھوڑا کام ہے اس لئے جا رہے ہیں اور آپ کو باہر کا آل بھی دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہو گیا باہر کا محول اور جوائے کیجئے موسیقی 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 دوستو یہاں کے روڈز بہت اچھے ہیں بہت ہی مزہت ہے گاڑی چلانے کے اگر آپ لوگ رولز کو فالو کر کے چلائیں گے تو یہاں پہ کوئی بھی مشکل نہیں آتی بس آپ کو اپنی اپنی لائن میں چلنا چاہیے دوسروں کو راستہ بھی دینا چاہیے اور کسی کے لئے دکت نہیں کرنی چاہیے نہ ہی اوورٹیک نہ کچھ اب سیدھا جائیں جو لیمٹ سپیڈ ہے اسی حساب سے جائیں تو آپ کو کچھ مشکل نہیں آئے گی تو لاسٹ ویک مجھ سے کچھ مسٹیک ہوئی تھی اور مجھے فائن ہو گیا تھا اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ پچھلی خلطیوں سے سیکھوں اور اچھے طریقے سے گاڑی چلا ہوں اب ہر آدمی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش تو کر سکتا ہے کوشش سے ہی سب کچھ بنتا ہے آپ اپنے آپ کو بدل لو کوشش کر لو تو کچھ نہ کچھ صحیح ہو جائے گا آج نہیں تو کل ہو جائے گا آپ کوشش کرتے رہو کوشش سے سب کچھ ممکن ہے ناممکن کچھ نہیں ہے بس ہم لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں شروع میں بھی ایک ہمارا سفر تھوڑا سلو سلو ہوگا اب زیادہ فاسٹ نہیں جائیں گے تو زیادہ فاسٹ جانے میں اتنا اچھا نہیں ہے سکون محل سے جائیں گے تو وہ ہی اچھا ہے سیفٹی فاسٹ اپنے حفاظت کو بھی کرنے پڑے گی رنúsica رنوس دیکھیں جی کتنا خوبصورت روڈ بنا ہوا ہے کیسے آرام آرام سے ہر لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن لگتا ہے کہ آرام سے جا رہے ہیں کیونکہ روڈ بہت سموتھ ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے سفر کرنے میں کہ کون سی سپیڈ میں ہم لوگ جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے سپیڈ کی اس کو ایکوریسی سے جانا چاہیے اور لیمٹ میں تو پھر فائن آ جاتے ہیں کیمرا کیپچر کر لیتا ہے آپ کی موٹو بنا لیتا ہے اس سے آپ کو فنانشلی بھی پرابلم ہے آپ کے لائسنس میں بھی بلیک پوائنٹ آتے ہیں تو فائدہ نہیں ہے آپ کے لائیک سموتھوں کے لائے ڈوئی والے بہت محنت کر رہے ہیں اپنا پورا کلائمیٹ چینج کرنے کے لیے دیکھیں سائیڈوں میں انہوں نے درخت لگانے شروع کر دیا ہیں آہستہ آہستہ بہت مشکل ہے لیکن محنت سے سب کچھ ہو سکتا ہے اب دیکھو یہ محنت کر رہے ہیں تو ادھر ریت ہی ریت ہے پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بہت میچور کیا ہے اور دیکھو کیسے ہی خوبصورت چیز بنا دیا ہے پہلے کے حساب سے بھی گرمی بہت کم ہوتی ہے پہلے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی لیکن ابھی اتنا گرمی نہیں ہے جیسے پہلے آج سے آٹھ سال دس سال پندہ سال پہلے کے دیکھیں تو بہت کم ہے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے یہ بہت گرین ری لا رہے ہیں ہر طرف کوشش کر رہے ہیں گرین ہی گرین ہو نائی بیلڈنگز آ رہی ہیں ہم بے شام گنسٹرکشن تو چلتی ہی رہتی ہے کبھی باندی نہیں ہوئی نائی بیلڈنگز آ رہا ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ انٹرچینج بنتے رہتے ہیں یہاں پہ اپنی قوم کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھتے ہمیشہ اپنی ریایہ کا سوچتے ہی رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں ان کی بھلائی کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کرتے ہی رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہاتھ تک یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں اپنے مشن میں ہاتھ تک 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 ہاتھ 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 کی موسیقی 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 یہ بھی نیا بریج بنایا بھی انہوں نے بھی کھولے نہیں ہیں یہ بھی لیکن یہ نیا بریج بھی کھلنے والے ہیں ابھی کھلیں گے کچھ عرصہ دن پاک یہ میرے چھوٹے کزن آیاز بھائی میرے ساتھ ہیں میں نے کہا چلو اکیلے تو سفر نہیں ہوگا اور زیادہ آدمی بھی نہیں آسکتے اور اکیلے بھی نہیں جا سکتے ہمیں پہنے کے سوچے چلو اس پر لے کے چلتے ہیں ہمیں پاکستان میں بھی سفر کیا اور یہاں پہ بھی کر رہے ہیں ہمیں پاکستان میں بھی سفر کیا اور یہاں پہ بھی کر رہے ہیں ہمیں پاکستان کا اپنا ملہ ہے یہاں کے روڈ کیسے ہیں بہت ہی عالی قسم کے روڈ ہیں اور کنسٹرکشن دے کو بند نہیں ہوتی کہاں کوئی نہ کوئی جا رہی ہے بہت ہی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ سے یاد آتی ہے پاکستان کی بہت ہی خوبصورتی ہے بہت ہمیں پاکستان چاہاں سی طرح ہے بہت ہی خوبصورتی ہے سوچند سانسان سادسان 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 بہت یاد کرتے تھے نا پھر دبائی جانا ہے دبائی جانا ہے دیکھ لیا دبائی ابھی دبائی بھی آگیا ہے آدمی کسی چیز کا ارادہ کر لے آخر ہو ہی جاتا ہے وہ کام بس آدمی کو ایک ارادہ کرنا چاہیے جی میں نے یہ کام کرنا ہے آخر ہو جائے گا دیر لگے گی یا جلدی ہو تو ہر کسی کا اپنا اپنے کر کئی لوگوں کے نصیب جلدی ہو جاتے ہیں کام اور کچھ لوگوں کے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے یہ تو اپنے اپنے پھر نظیب کی بات ہوتی ہے دوستوں سے گپ شپ کرتے رہتے ہو ہوتی رہتی ہے ہم ساکھ دوستوں سے بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے پوچھتے ہیں یہاں کا محول سب چیزیں بہی کے بارے میں پوچھتے ہیں کیسا ہے دبائی کیسا ہے اپنا ملک کیسا ہے اپنے ملک کی اپنے پہچان ہیں ہماری ادر ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے دام گلیلہ وہ بھی ہم کو بہت پیار ہیں یہ بھی بہت پیار ہیں ہم لوگ کام کر رہے ہیں ملک کیسا ہے اپنے ملک کیسا ہے اگر کام نہیں ملتا اگر ایک کام کرنے کے لئے گھر سے نکلیں گے تو وہ کام ہوگا وہ کام کرنے ہی نہیں چاہتے تو پھر وہ کیسے ہوگا یہ کی راتہ سکنا جائیے یہ کی راتہ بنا لیں جب ہی راتہ آدمی بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے مدد کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اللہ رب العزت اور بھائی بھی یو ای میں ہیں جی دو بھائی ہیں کیا کرتے ہیں وہ بھی اپنا اپنا کام کرتے ہیں مالز بغیرہ میں کام کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ زبردست ہے ان کا بھی اچھا کام ہے بتاتا چلو ان کے دو بھائی آلریڈی یو ای میں ہیں ایک امتیاز آشمی ہے اور وہ دوسرا کاشید شراز ہے امتیاز آشمی ابھی تھوڑا ملک میں گیا ہوا ہے تھوڑا ان کو بیک پین ہو گیا تھا اور وہ آ جائے گا واپس کچھ دنوں میں ماشاءاللہ اس کی سیادہ بچھی ہے اللہ اس کو سیادہ تندرستی دے اس نے ساتھ آٹھ سال کام کیا ادھر مرچنٹائزنگ کا کام کیا ہے وہ پیپر سے شروع ہو گا تھا اور بھی مرچنٹائزر ہو گیا بہت اچھا وقت گزا رہا ہے اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزا رہا ہے ہمارا بہت یاد آتے ہیں اور ایک اور چھوٹا ہے آشم شیراز وہ ابھی بھی ادھر کام کر رہا ہے وہ بھی مرچنٹائزر ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے اچھی سیاری ہے اچھا پیکج ہے اس کا اور بہت ہی پیارا بچہ ہے رسپیکٹ کرتا ہے بڑوں کی بڑوں سے پیار کرتا ہے چھوٹوں سے بھی شکت کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی صحت اندرستی دے اللہ کامیاب کرے ہمارے تو بھائی ہیں چھوٹے جو بھی ہیں تو خوشش ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں ایک میرا چھوٹا قزن ہے بچارہ سلاہتین شاہ صاحب وہ ملک ہیں بچارہ لاپ ٹاؤن کی وجہ سے ادھر ہی فس گئے ہیں ابھی تک ان کا کوئی پروسس نہیں ہوا واپس آنے کا بچارہ بہت پریشان ہے اب ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی پریشانیاں دور کریں اور ان کو جو ان کی خواہشات ہیں نیک خواہشات پوری کر دیں اللہ اور بچارہ چھوٹا بچہ ہے پریشان ہے بہت زیادہ اور بچارہ موسیقی 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 ہم جی اپنی منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں موسیقی یہ دیکھیں یہاں کا خود صورت نظارہ موسیقی 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 یہ جگہ بہت خیل ہو چکی ابھی موسیقی 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 ہے یہ جگہ ہر طرف یہاں پہ بیلڈنگ سے بیلڈنگ نظر آتی بیئر آؤس پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ کچھ حرصہ بہلے بہت سے بیئر آؤس بن گیا ہے یہاں پہ بہت زیادہ آنے والے چند دن ہمیں اور بھی مزید یہاں پہ نیوے ہیں بہر آؤس بن رہے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہیں آؤس بن رہے ہیں آؤس بن رہے ہیں آؤس بن رہے ہیں آؤس بن رہے ہیں موسیقی موسیقی ہم پہنچ گیا ہیں جن کو ملنا تھا ابھی کال کرتے ہیں ان کو باہر آنے کے لئے کیا بولتے ہیں موسیقی 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 ہم نے فون کیا جی آ رہے ہیں وہ دیکھیں جی یہاں کا ماحول میں گاری کھڑی تھی اس کے سائے میں گاری کھڑی کی ہے یہ سیٹی سے بہت دور ہے لیکن بہت اچھا ماحول ہے بہت سکون ہے شور نہیں ہے کام کرتے جاؤ کام کرتے جاؤ یہاں پہ شور کی کوئی ٹینشن نہیں ہے پھین کام کرتے جاؤ کام کرتے جاؤ کام کرتے کام کرتے کام کرتے موسیقا 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 یہ کتنے پیاری پیاری کنسٹرکشن کرتے ہیں یہاں پہ اور بہت جلدی کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ جلدی کرتے ہیں تو ایسے ہی چھوڑ دی لیکن بہت مضبوط کر کے بہت ہی اچھے طریقے سے بناتے ہیں جلدی کرتے ہیں ریگستانی ماحول ہے اور دیکھیں جھاڑ بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ نیم کا درخت ہے یہاں پہ پیچھے یہ پیچھے نیم کا جھاڑ لگا ہوئے ہیں بہت جلدی کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتایا نا انہوں لوگوں نے بہت محنت کی ہے بہت ہی محنت کی ہے 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 موسیقی اس دفعہ یہاں پر بارشیں بہت ہوئی ہیں اور یہاں پر گرینری ہو گئی ہے بہت زیادہ موسیقی دے دیکھئے جی جوری ریت ہے پیچھے لیکن اس دبا اتنی بارشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ بھی پوری جڑی بوٹیاں ہو گئی ہیں چھوٹی چھوٹی ہر طرف یہ دیکھ ی ہو پوری سائے ابھی اپنے دوست تو باہر نہیں ہے میں نے کہا چلو آپ کو ادھر کا تھوڑا نظارہ کرا لیتے ہیں کہیں جی نظارے تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تھوڑا اور دیپ تھوڑا اور تھوڑا اور انسائیڈ ڈیزرٹ ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ یہ دیکھئے جناب کیسی کیسی اللہ نے رحمتیں کی ہوئی ہیں ہم پہ اب ایک ریت ہے اس ریت میں بھی ایسی ایسی چیزیں اللہ نے دے دی ہیں کہ آدمی کے دماغ کی کام نہیں کرنا کر سکتا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ڈیزرٹ یہ دیکھیں جی اتنی بڑی گاڑی یہ چلتی ہے یہاں پہ جب ریت میں چلنا ہو تو انہوں نے کام دینا ہوتا ہے دیکھیں جی کتنی بھی ریت ہو کتنا بھی کچھ ہو یہ گاڑی نہیں رکھ پاتی یہ چلتی رہتی ہے اس نے چلنا ہی ادھر یہ چل چل کے اس نے در آکے گاؤں یاد آ جاتا ہے اپنا گھر یاد آ جاتا ہے یہاں پہ بھی بہت کنسٹرکشن ہو رہی ہے شروع کیا ہوا ہے انہوں نے ایک دن ادھر بھی سب کچھ بیلدنگز ہوگی ہے فاسٹ گروئنگ کنٹری ہے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ آج 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 گرمی نہیں ہے ہوا چل رہی ہے اچھا محول ہے ابھی گرمی نہیں ہے گرمی نہیں ہے ھولی ریڈ ھولی ارزرٹ ھولی ریڈ ھولی زید ھولیreck 幾 camarش ھولی اچھا گرمی نہیں ہے بھائی کہیں بھی شور نہیں ہے دیکھئے کہ ایسی پیاری بیاری ہواں چلتے ہیں ابھی تک دیکھیں دس پندرہ منٹ آدھے گھنٹے بعد کہ ایسی گرم ہواں چلے کی کچھ نہیں کہہ سکتے دیکھیں ملو کچھ بن گا ہے سامنے لوگوں نے دگایا ہوئے اپنا سیسنم کچھ فائی فائی پیچھایا ہوئے ہیں اور ادھر بھی ایک گاڑی ہے آدمی ہے بہت دور ہے ادھر بھی کچھ بن رہا ہے اس کو بہت دور ہے اگر آپ نے مجھے رہا ہے دور ہے اگر وہ دور ہے بنید ہے وہاں ہواں 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 موسیقی ہر چیز میں اللہ تعالی نے اپنے اپنے راز چھپا کے رکھے ہیں یہاں پہ ریت اور ریت تو ہے لیکن اس کے نیچے کتنے خزانے بھی چھپا دی ہیں تیل نکلتا ہے یہاں سے گیس نکلتا ہے خجور اتنی خوبصورت اتنی پیاری اور اتنی ذائقہ دار ہوتی ہے کہ میڈل ایسٹ کی خجور تو پوری دنیا دھونتی ہے اللہ تعالی نے اس میں اتنے اتنے فائدے رکھے ہوئے ہیں اللہ کے راز اللہ جانتے ہیں آدمی لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے جس کو جدر رکھا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کو ادھر مقام ہے ادھر ہی رکھنا ہے اللہ کیا ہے مقام ہے دیکھئے دیکھئے دیتنے داس آدمی کا کام ہے کہ مشین کر دے گا ہمارے پیچھے گاڑی آ رہی ہے دیکھئے اس کو ٹریک چھوڑنا پڑے گا ہمارے پیچھے گا ہمارے پیچھے گا جوڑ کر رہے ہیں اپنے آپ کو فیٹ رکھنے کے لیے اور بہت اچھی بات ہے فیٹ رکھنا ضروری ہے کھوڑی شکت محنت کرنی چاہیے آج کل تو ویسے بھی ایدمی کو اپنی امیونیٹی بڑھانی چاہیے ضروری امیونیٹی بڑھانا ورزش کرنا اپنے آپ کو فیٹ رکھنا اچھی خوراک آنا جنگ سوٹ سے پریز کرنا کھوڑی شکت محنت کرنی چاہیے سلام علیکم بٹی صاحب سلام علیکم بٹی صاحب بٹی صاحب چارے بہت فالو کرتے ہیں رولز کو معلوم ہے نہیں تو کمپنی برابر فائن دے گی اور گورنمنٹ بھی برابر فائن دے گی دیکھیں بٹی صاحب تو ماشاءاللہ بہت ہیلتھی ہو گئے ہیں ہم 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 ہے جی ان شہزادوں کے لیے ہم آئے تھے یہاں پر ملنے کے لیے یہ شہزادیں ہیں اور اتنا ویٹ کر آیا ہم کو ادھر آنے کے لیے ہم آدھا گھنٹے کی ویڈیو بنا کے آگے یہ ابھی آئے ہیں بٹی صاحب ہی میں کھیل دیکھڑے جی میں کوئی بھائی چاہے تھنڈی ہو رہی ہے چاہے پیتی ہے اور نہیں تیرا رنگ کالا تھی نا یار میرے سجانا ہی دیا تیرا رنگ چٹا تھی یہ پیارے دو دی چاہے چٹے دو دی چاہے اگر میرا کزن جی چائے نہیں پی رہا بولتا ہے کالا ہو جاؤں گا چائے پینے سے اب کتنے پیارے بیارے بھائی ہیں ان کو بتائیں کہ چائے پینے سے کالا ہوتا ہے بھائی جی چاہے پینے بھی نہیں پی رہا بنید پینے 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 تھی پی 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 ملہ میل دیا توڑی توڑی پیونا یہاں کسی چوہے جانتی ہیں لابائیں جی نہیں ملنے نہیں اسے کوہ چٹے ڈھوٹی دچا دھاٹا ملائی آلا ملائی آلا جس ہماری بریک فاسٹ ہو گیا جی بریک فاسٹ اور بھٹی صاحب جار مہینے ڈنٹی دیا رو پیش ڈبیعت صحت کی میں رہ گیا بیمار تھی گیا ہوئے ڈیوٹی دیا ڈیوٹا پکار لے گیا ڈیوٹا پکار لے گیا ڈیوٹا پکار چائے پیرنے گا چائے پیرنے گا ڈیوٹا دیا ڈیوٹا پکار لے گیا ڈیوٹا دیوٹا پکار لے گیا ڈیوٹا پکار لے گیا ہمیں یہ سامنے نہیں کامنا آئینا کاغذ لکا آگئن ٹİہب ہلات گئے آسکر ہے آپ eon ہماری 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 آپ بھائیں آپ 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 بہت ہمارے دوست بھائی ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے سپلائی چین کو رکھنے نہیں دیا پیارے تھوڑا سی ناشتہ کرتے ہیں تھوڑا سا اتنا سا بھائی آیا چھپکے کھا رہے دیکھو جی پھر مت بولنا کہ ناشتہ نہیں کرایا تھا میں نے آپ کے سامنے کھا رہے چھپکے آپ گوار ہے نا بعد میں کسی کو یہ غلط انفارمیشن دے گا میرے بڑے بھائی نے ناشتہ نہیں کرایا مجھے بٹی صاحب نے بھی ہم کو ناشتہ کرایا جی لیکن ہم نے اپنے پیسے دیا ہیں انہوں نے کچھ نہیں کوئی یہ نہ سمجھے فری میں کھا رہے ہیں ہم ادھر سے لے کے آ رہے تھے ایک دوبان سے بتایا نہیں کسی کو بٹی صاحب کی فیملی بولے گی میرا تو بیٹا بھی میرا شوہر تو ان کو خرچے کرتا ہے پیسے سارے کھا گیا وہ لوگ دیکھ دیں چھٹی گوٹی چل دیا ہوں چھٹی گوٹی چل دیوں مرسلہ یہ کوئی پوریا چینج تھے ٹھیک 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 میں اندھر لگیاں کڑیں سفیر آگئے مجھے گیے میں ہوں نے کہا ہماری چند چیئے ہماری چند چیئے ہماری چند چند آمین بین کو بچا ہوں ہماری چند بین کو باندھی چل تھی ہے نا جلے ایک جائے بالاکر میں نے چھوٹی باندھ گا وہیں پتہ لادل ہی چوار ہی نے ہوتا ہوتا ہے چھوٹی ہاڑی تو کوئی کمپنی جائے چھوٹی ہا نہیں گیا چھوٹی تو نہیں کیا اسے دسمبر سلاج جم ورس ہے جنوری سال عشت کریں ہیں کہ یوں عنہ جنوری اسی جو بھی کوئی اسی جنوری کام ہے سلاو دین فزا بیٹر اکتا ہے ہمارے میں بچے کی کھلونے کے ساتھ کھیل دا ہے آج میری چھوٹی بیٹی کا کھلونا تھا سپائیڈر مین کا ابھی اس کے ساتھ کھیلتا ہے دیکھو اس کی عمر ہے ان کے ساتھ کھیلنے کی شرم نہیں آتی بچوں کے کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہو خراب ہوگے تو پھر بچہ ہوں ابھی تو بچہ ہوا ہے بچہ نہیں ہے میری چھوٹی جو پھر 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 چھوٹی کی ہے کھیٹ میری آپ ملتا ہے ملتا ہے سب سے ملتا ہے دنیا نایتا ہے ہمیں ایک باغتر ہے ہمیں صرف شبہ 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 دوستو یہ میرا پیارا دوست ہے تقریباً مارچ 25 سے میں بیمار ہوں طبیعت میری صحیح نہیں ہے اور بھائی جان کو بتاتے بھی رہے ہیں گاروالے کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور ابھی آج میں خود ملنے کے لیے آؤں یار میری طبیعت پوچھو میں کیسا ہوں آپ نہیں ہے بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ آپ کب بیمار ہوئے تھے کیا ہوا آپ کو ایسے ہوتے ہیں دوست ایسے دیکھ لیں یہ چہرہ یاد رکھنا ایسا چہرہ آپ کو دیکھنے کے لیے بار بار نہیں ملے گا ضرور یاد رکھنا ملنے کے لیے بھی ہم خود اور وہ پوچھتا ہے تم کو ہوا کیا تھا اللہ یا اللہ کرم کرنا ہمارے ایسے دوستوں پہ اور ہم پہ بھی رحم کرنا مربانی کرنا اللہ کرم کرنا یا اللہ کیا بولو اس کو امی نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اس کو فون کر کے پوچھ لینا بھائی جان کو فرصت نہیں ہو کیونکہ دیرہ میں نا دیرہ میں لگتے ہیں فون کرنے میں جمع کریں گے یا فون کریں گے دو کام میں سے ایک کام ہوگا یا فرینڈشپ یا منی منی رہے گی تو فرینڈشپ کو دوسرے ملے گا نا پرانوں کیا ضرورت ہے بھائی جان نے وہی کام کیا کہ پیسہ اہاں ادھر رکھنا ہے چھپا کے دوست تو پھر کدر بھاگ کے جارے ہیں ادھر ہی ہے نا آ جائیں گے مل لیں گے پھر موپے چپیڑ بھی ماریں گے بھی تم کو ہوا کیا تھا یہ دیکھو اب بھائی میرے گھر والوں دیکھ لو کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہوا کیا تھا میں سینڈ کروں گا آپ کا ویڈیو ہے اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ وہ کو بولتے ہیں نا کوئی گواہ ہے کوئی ثبوت ہے گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بھیجوں گا ہماری فیملی کو بھیجوں گا اس کی امی کو اور اس کی گھر والی کو بھی بھیجوں گا اپنی فیملی کو بھیجوں گا تاکہ دیکھ لیں ہے اس کا چہرہ یاد رکھیں اگر آپ کو بند کر دیچ ہوا نہیں ہاں دی اگر بیٹھے ہیں گاڑی کو بند کیا ہوئے اور وہ ہوا لینے کی کوشش کر رہے ماشاءاللہ مجنون 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 یہ گیٹ ہون ہے نا ہاں وہ فین کو ایسے ایسے کر رہے ہیں انگلی سے ادھر سے ادھر آنی چاہیے آپ آئدھر آنے سے اللہ اکبر کیسے کیسے نمونے ہیں یہ نمونہ ہے یہ بہت لوگوں کو اپنی اپنی ویڈیو اور میسج بھیجتے ہیں آج میں بھیجوں گا نہیں جی بند گاڑی بند ہے اور ہوا لینے کی کوشش کر رہے ہیں سبحان اللہ ڈیجیٹل دور ہے نا جی کہتے ہیں نا آن لائن ہو جاتا ہے اس کا بھی آن لائن ہو گیا نا لائٹ وائٹ زب کچھ اگر کو پتہ کہیں نہیں بھی تبیت خراب ہے صدقے یار صدقے اجاز بھائی ایک گال درنا ہے تاہی زیادہ بھائی چال پانچ مہینے تھی کہیں چلے دوائیں گزارہ کرنا کریں ہیک جوار کو انہی دوائی بند کتی ہو گا کتنے کتنے چھوٹیاں کے جاتے ہیں 15 ڈیجیٹل دور ہے چھوٹیاں کیتے ہیں تو ہر بیٹھ ہو گی وہ پہلے تو بھی افراد چھوئی ہے کہ وہاں دی صحیح نہیں تھا تیسٹ کریں الحمدللہ ہی کے چونہ نے سیدا ہی دوبار آوال کرائیا یہ والدو میں نیگٹیو ہے برونہ تیسٹ نیگٹیو ہے لیکن وہ جگر ہے جمسنا تھی گیا توڑے جگر بدھر رہا ہے وہ جب مید ہے جمسنا تھی گیا گلہ بانتی ہے گلہ بانتی ہے سینے دے جکرم تھی بتا لگتا ہے کہ کوئی چیز آکے بہن گئی ہو جائے اور لہی مجھے تو سینے دے جکو سینے دے جکو سینے دے جکو انتہاروں کو بندر آٹھی دی جانے کے لیے چاہہہہ واقف ہے واقف ہے کہ اسلام کر رہے گی میں کہا ہے راشت ہے راشت ہے یا میں کہا ہے کہ امیر شالت ہے کہ بھائیں نے ہی لیفٹ مانگ دا پیئیں ایک لیو ہے سبان اللہ نمونے ہیں جی نمونے ادھر سے ایک گاڑی جا رہی تھی کمپنی کی سٹاف بس بچارہ سوچ رہا تھا شاید اس کو ہاتھ کڑا کر کے لفٹ مانگ لوں جیسے گاؤں میں لفٹ مانگتے ہیں نا ایسے ہاتھ کڑا کر کے لو وہ لفٹ مانگنے کی کوشش کر رہا تھا شاید اس کو کاؤں یاد آ رہا تھا دیکھیں نمونے بکرا کتے ہیں بھئی بھائیو نا بکرا کتے ہیں ماشاءاللہ مبارک بکرا بکرا بھائی نا جی بکرا لیا ہے مبارک دیتے ہیں جی ماشاءاللہ قربانی کے لیے سبحاناللہ اللہ ان کی قربانی قبول کرے میرے دوست آگئے جی یہ دیکھیں جی میرے پیارے دوست راشد بھائی میرے پرانے کلیگ ہیں سٹاک بس چلاتا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کیسے ہارا آدمی یہاں پر ماسک لگا رہا ہے گلوز لگا رہا ہے پورا ایسو پیس کا خیال رکھ رہا ہے کتنے تھا گدہ جی بکرہ 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 لیا جی بندرہ آزار کا بکرہ لیا جی بندرہ آزار کا آج کل مارکٹ ڈاؤن ہے پاکستان میں اس لئے لے لیا پندرہ آزار میں نہیں تو یہ تیس میں ملنے والا تھا تو فوٹو شوٹوں نہیں بھی کیا ہوں کم از کم فوٹو کھیج کے بیجنی چاہینا ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی اپنی ویڈیو میں ڈالیں گے بکرہ پندرہ آزار کا بھائی جان نے لیا ہے لوٹ لیا ہے بچارے بیوپاریوں کو چٹا گورا کالا کون سا کلر ہے چٹا کالا جی ہیڈ لائن چٹا کالا پندرہ آزار کا بلیک ان وائٹ آہاں بلیک ان وائٹ پندرہ آزار کا بلیک ان وائٹ پندرہ آزار کا میرے سوسر ہوتے تو بہت مزہ آتا ہے بہت گپ شپ کرتے ہیں بہت اچھے آدمی اللہ ان کو جنت نصیب کرے بہت مزہ دار باتیں کرتے تھے تو ہم لوگ ہیں پاگل ان کو چھوڑ کی تر بھاگتے آگئے بہت یاد کرتے تھے ہم کو اللہ ان کو جنت میں جگہ آتا فرمائے میرے بھائی کو اللہ کامیابی آتا فرمائے ماشاءاللہ بہت تکلیفیں صحیح ہیں اس نے بہت دکھ برداشت کی ہیں بہت مشکل وقت گزارا ہے اب ماشاءاللہ محنت کی ہے اور آج اچھے مقام پہ ہیں اچھا کمار ہیں اور اچھا کھا رہے ہیں اپنی فیملی کے لئے بہت کرتے ہیں اپنی ممی کے لئے اپنے بیٹوں کے لئے بچوں کے لئے بہت محنت کر رہے ہیں دعا کیا کریں ان کو اللہ صحت دے تندرستی دے اللہ تمام مسلمانوں کو صحت دندرستی دے اور جو باہر ہیں ان کی اللہ ان پر رحمتیں فرمائے اور ان کو صحت کاملہ آتا فرمائے اور ان کو امان نصیب فرمائے اماں لازمی ہے آج کے دور میں تو سب سے پہلے ہمیں تو امان لازمی ہے ہم تو بہت صحیح نہیں ہیں آدمی ہمیں اللہ امان نصیب فرمائے اور دوسرے کے لئے دعا کریں کیونکہ ہم خود صحیح نہیں ہیں تو دوسروں کو کیوں کہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں ہم خود پہلے اپنے لیے کرنے چاہیے سوچنے چاہیے پھر دوسروں کے لیے آج سے چھ سات سال پہلے جی بھائی جان بہت بیچارے محنت کرتے تھے ادھر بھی لیکن ان کا سلہ نہیں ملتا تھا اتنی پیہ نہیں تھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی چلو ادھر آئے اور ادھر محنت کی آج پانچ سال ہو گئے نا پانچ سال ہو گئے ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور اپنا مقام بنایا ہے دیکھیں جی اس کو کچھ نہیں آتا پڑے لکھے نہیں ہیں اتنے انگلیش نہیں آتی تھی کچھ نہیں آتا تھا لیکن یہاں پہ آیا ہے ان کی کمپنی والوں نے ان پہ شفقت کی ہے مہربانی کی ہے اللہ ان کی کمپنی کو بھی بہت زیادہ نوازے بہت زیادہ دے جتنا رزق دے اتنا کام ہے کیونکہ ان لوگوں نے بہت سے بیروزگانوں کو روزگار دیا ہے اور غریبوں کو ایک موقع دیا ہے کمانے کا تو اللہ ہر انسان کے روزگار میں برکت ڈالے جو لوگ ہمیں روزگار فرام کرتے ہیں بہت محنت کی ہے انہوں نے جی پہلے ان کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ کو کام تو ملے گا لیکن صفائی کرنی پڑے گی یہ کرنا پڑے گی لیکن انہوں نے حمت نہیں آرہی پہلے ان کو ڈر لگا تھا پریشان ہوئے تھے کہ یہ کام میں کیسے کروں گا لیکن جب آئے کام کیا لیکن وہ تو کام تھا ہی نہیں جو ان کو بولا گیا تھا صفائی کرنی کچھ نہیں تھا ان کو آتے ہی ماشاءاللہ لوڈنگ آف لوڈنگ پہ لگایا تھا اور پھر یہ محنت کرتے کرتے پھر آپ گاڑیاں چیک کرتے ہیں اپنا سامان لوڈنگ ان لوڈنگ بھی کرتے ہیں تو محنت کر رہے ہیں محنت کے بعد پھر ان کو شروع شروع میں تو انگلیش یہاں پہ بولتے ہیں وہ مشکل ہو رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ سب یوز ٹو ہو گیا عادی ہو گیا اور میرے لئے تو یہ ایک مثال ہے کہ وچارہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور آج سب کچھ جانتا ہے اور آج جو فے بی اے کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہی یہ کام کر رہے ہیں ریکنسلیشن گاڑیوں کی کرتا ہے ایکسپائری اور یہ چیزیں بھی چیک کرتا ہے تو بہت محنت کیا اور محنت کے بعد ہی سیلہ ملا ہے اور مجھے امید ہے کہ محنت کرتا رہے گا تو یہ اور بھی کامیاب ہوگا اور بھی آگے جائے گا بس محنت کرنی چاہیے ہر آدمی کو صرف اس کو نہیں ہر آدمی کے لئے ایک تھوڑا سی بات بھی ہے چلو ویڈیو تو ویسے ہی بنا رہے تھے ہم لوگ تو بات ہو گئی ویسے تو ہم ملنے کے لئے آئے تھے کوئی لیسن لیکچر دینے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نہ اس کی کوئی ہسٹری بتانے کا مقصد ہے ویسے ہی کڑے ہیں تو چلو میں نے کہا آپ کو گب شپی کر لیتے ہیں آپ سے تو یہاں پر یوئی میں جو آتے ہیں ان کی بہت لوگوں کی کہانیاں ہیں بہت الگ الگ کہانیاں ہیں دکھ درد ہر چیز سے بریوئی کہانیاں ہیں ہر انسان کی اپنی کہانیاں یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ ٹریجیڈی ہوئی ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہر انسان کی ایک الگ الگ کہانیاں ہے اور ہر انسان نے مشکل وقت دیکھا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیا ہے اور ایک دم سے سکسس مل گئی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ہر انسان میں نے ان کا بتایا تھوڑا لیکن یہاں پہ ہر آدمی کی اس سے بھی اور بڑی بڑی کہانیاں ہیں اور بڑے بڑی مثالیں ہیں بڑے بڑی مشکلات ہیں کیسے کیسے کہانیاں ہیں جو آپ سنیں گے تو آدمی کے آنکھوں سے آسو خود و خود نکل آتے ہیں جو آدمی کہہ بھی نہیں سکتا کہ میری آنکھوں سے آسو نہیں نکلیں گے لیکن وہ نکل آتے ہیں تو بھائی جان کو اللہ کامیاب کرے اور پوری دنیا کو اللہ سکسس دے کامیابی دے جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو محنت کے ساتھ کامیابی کی تلقین بھی کرتے ہیں تو میسے ہی گب شپ پہلے مزاگ کر رہے تھے لیکن حقیقت میں محنت کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں ملتی اب آپ خود دیکھنا یہاں پہ افریکن لوگ ہیں انڈین لوگ ہیں پاکستانی لوگ ہیں سری لنکن ہیں کتنی نیشنیلیٹی کے کمپنی کے آدمی کام کرتے ہیں لیکن سب کے ساتھ آدھی ہو گیا کام کرتا ہے ان سے گب شپ کرتا ہے کھانا کھاتے ہیں سب کچھ ان کی لینگویج سمجھ بھی گیا ہے بات بھی کر لیتا ہے تو کسی کو بھی گبرانا نہیں چاہیے کہ مجھے یہ انگلیش نہیں آتی مجھے عربی نہیں آتی مجھے اردو نہیں آتی کیا نہیں آتا کچھ مشکل نہیں ہے آدمی جب رسک کمانے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک ٹھان لیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے کام لازم ہو جاتا ہے تھوڑا مشکل ہوتی ہے پھر سکسس بھی آدمی کے پیچھے پیچھے چل دیا جب اگر آدمی اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری بات کہ آدمی کو کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے پراؤڈ نہیں فیل کرنا چاہیے کہ گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا محنت کر لی تھوڑا کامیاب ہو گئے تو اپنا ٹائم نہیں بھولنا چاہیے ٹائم ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کیا تھا اور ابھی کیسا ہے آنے والا وقت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے نا بہت سے کامیوں لوگ بھی ایسے گر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ایک دم سے بڑی بڑی کمپنیاں ایک دم سے دھنم سے نیچے گرتی ہیں آج ان کا سٹاک ایکچینج ریٹ کیا ہوتا ہے اور کل چام تک دیکھیں تو بلکل نظر ہی نہیں آرہی ہی ایکچینج ریٹ میں تو اس لیے محنت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دے گا اور گھبرانہ نہیں ہے ہمارے خان بھی کہتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے لیکن بچارہ وہ صحیح بولتا ہے لیکن ہم لوگ ان کی میمز مناتے ہیں ان پر باتیں کرتے ہیں لیکن بات تو صحیح ہے ہر آدمی جو بھی بیٹھتا ہے اس کو مشکلات ہوتی ہیں کسی بھی سیٹ پہ کلسی پہ کسی عہدے پہ ہم لوگ اس کی نئی فیلنگ سمجھ سکتے ہیں اب کیا معلوم کون صحیح تھا کون غلط تھا جب جائیں گے اس سیٹ پہ پہنچے کے تو پتہ چلے گا نا تو ہم کومن لوگ ہیں عام لوگ ہیں تو ہم کو عام لوگوں کی سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے بیٹھر یہ ہے کہ کسی کو برا بھلا نہ کہیں اپنے آپ کو ہی صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہے تو اچھی بات ہے تو ماشاء اللہ جی ان کا بہت اچھا پیکج ہے جی پیکج بتا دوں نہیں نہیں وہ نہیں بتاؤں گا پھر سب آدمی بولیں کہ عجاز صاحب ہم کو پیسے دیو ہوں گھر والے بھی بولیں کہ تم تو اتنا پیسہ کماتے ہوں ہم کو بتایا نہیں ابھی تک ان کو بتایا کچھ تھوڑا کم بتایا ہوگا بیویوں کو کم بتاتے ہیں نا پورے پیسے نہیں بتاتے ہیں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے گڑھ بڑھ سوچنا چاہیے جو فیملی والے ان کو کو بتاتے ہیں پھر پیسے بتائے گا نہیں بتائے گا بٹی صاحب پریشان ہو بٹی صاحب ڈیوٹی پہ ہے ہمیں اور کچھ بچارے کھلا پلا نہیں نہیں سکتے لیکن کیا کریں کچھ بول بھی نہیں سکتے بٹی صاحب ہے نا اجاز بٹی صاحب ہماراں 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 مجھے مجھے سوچ کچھ ملوسیقا موسیقی موسیقی چلدے آگئی ہے کتی وہ ہے شکا ٹھیک شکا ٹھیک اچھا نمید بلوچھے مزید یہاں لوٹ بھی آئیتا ہے ہاں وہو کہا گا تو پہلے کی بتائجے بھائیں جائٹے ہیں ایک دوست کا پوچھ رہا تھا جی وہ ملک چلا گیا لبشپ کین یہ سارا ہے نوگار آمیر آمیر نوگین نے رہتا ہے اور وہ بڑسپ باندھنے رہتا ہے آمیر نوگین نے رہا تھا آمیر نوگین ہے کوئی für آنیر نکل نہیں ہے شکے مجھوٹ گیا شکریہ موسیقا 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 اپنے رکھتے سفر جاری رکھتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں جی ناشتے کے دکان ڈھونتے ہیں تھوڑا سا ناشتہ کرتے ہیں جی بچے نے بھی نہیں کیا ہم نے بھی نہیں کیا وہ تو ایک تھوڑا سا کیا تھا تھوڑا سا تھوڑے سے بھی گزارہ نہیں ہوا ناشتہ کرنا ہے ابھی ناشتہ کرنا ہے یک ہم نے بھی کا سوچھ کرنا ہے بچے کی آوازی نہیں نکل رہی ناشتے کی وجہ سے ناشتہ کیا نہیں یakkی کھاڑا کھا کے کیا حال ہیں بھای ہم نہیں ہے ہڈیاں نکل نہیں ہیں ہڈیاں نکل رہی ہیں چاہاں ہڈیاں نکل رہی ہیں لوگوں کو بغیر کھائے کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا کھاکھا کیا یہ ہل ہو گئی دیکھا دیکھاہ نکل رہی ہیں چلی کہ دکھ کھائے جا رہا ہے ڈیاں پھتا نہیں کس چیز کا کھانے کا کسی اور چیز کے کھانے کا دوکی ہے دوکی دوکی بہت بیچارا ہاتھ آز آ آجتے کے لئے آٹھل دونڈ رہا ہائیں جی آٹھل مشکل مل رہا ہے ملے کا ضرور کھانا تو کھانا ہے ڈونڈ لیں گے کہیں ہیں گئی بہت گپ شپ کی ہے جی حال حال دکھ سک بانٹا ایک دوسرے سے گپ شپ کی ہے بہت دنوں کے بعد ملے تھے کچھ پرسنل کام تھا کچھ پرسنل گپ شپ تھی فیملی میٹر تھے پرسنل کام تھے کچھ پچھ پ تھی چھپ کچھ پیٹ چھپ کچھ پیٹ ہمیں ریسٹورنٹ مل گیا جی ہمیں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں ہمیں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں موسیقی 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 ناچ تحیلی آج بچہ بوسٹیں کیا چاہیے بہر کرمی تھی اندر آیا ہے ۔ لیکن ہم نے اس کو بولا ہے کہ جی آج ہے چھوٹا اس سے پوچھ کے بولتے ہیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا مینیو پوچھیں گے اور پھر بتاتے ہیں کہ کیا ہے ادھر اور کیا کھائیں گے مینیو پوچھیں گے مینیو پوچھیں گے مینیو پوچھیں گے ہم نے اس Data . مینیو پوچھیں گے ٹ Chain اگلے حلیم دکھیں گے ہم نے ہلیم آرٹر کیا ہے اور ساتھ میں روٹی ہاں پورٹھا میں کھانے سے ہوں کھانے سے میں کھانے سے ہم نے مقربانا روٹی کیا اہمیو ہے جیلو فرینڈ زفر بھئی ہینڈ باش کرنے کے لئے جا رہے ہیں بھئی وہ آئیں گے انشاءاللہ پھر ناشتہ کریں گے ملکے ناشتہ لے ہیں ہمیں اسے ملکے سے اسٹارٹ کریں گے ناشتہ کریں گے ناشتہ کریں گے ہمیں ایک روٹی سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہلیم اور روٹی ایک روٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں بھائی جان نے ریکویسٹ کی ہے ہم دس کھا جائیں ایک ہی کھائیں گے دو کھائیں گے ہلیم اور روٹی مزیدار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ناشتہ کر لیا ہم نے ابھی بیل دیتے ہیں اور واپس چلتے ہیں اپنے گھر پوچھو کتنا بیل ہے آئے گا تو اسے پوچھو ہم نے کچھ 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 موسیقی موسیقی ہمارے ہجا یہاں ہوجی دن کے بعد موسیقی 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 اور چیزوں کے پیسے نہیں لیا اس نے پوچھو اس کو پوچھو لسی اور پوک بھی دینا اس کے بھی بتا پیچارا ویٹر ہم سے پیسے ہی تھوڑا کم بتا رہا تھا میں نے کہا چلو کھانا کھایا ہے تو اس کو پیمنٹ پوری کرنی چاہیے اس لئے میں نے دوبارہ اس کو بھیجا ہے میں نے کہا یار اس کو پتا کرو گے کتنے بیسے ہونے کھانا کھایا ہے اس میں بھی بیمانی کر کے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں لگے گا گئی اس لئے ہم نے اس سے پوچھنا اچھا سمجھا ہے کہ یار کھانا پینا تو ملتا ہے دوسری پیسے دے رہا ہے آج دوسری پیسے دیکھا ہوتا ہے ہم پھر واپس جاتے ہیں اپنے سفر پر جرمی سٹارٹ ہو رہی ہے جیسے جیسے نین نکل رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم جلتی جلتی گھر پہنچ جائیں ہمارے سٹوڈنٹ کو معاول ہے 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 مرحبا 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 ہ synthesis ہوئا مرحبا میں اٹھا مرحبا 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 بہت کچھ ڈیلی ڈیلی تبدیل ہوتا رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا جاتے ہیں آپ نے واپس منزل کی طرف موسیقی یہاں پہ جی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے ملنے کا اور ویسے بھی یہ کرونا کی وجہ سے تو کوئی بھی کسی کو ملنے کے لیے گیا نہیں ہے آج بھی ہم ضروری کام تھا تو اس کے لیے آئے تھے ملنا آنا جانا مشکل ہے یہاں پہ اپنی سیفٹی کے لیے گورنمنٹ نے زیادہ کراؤڈ کرنے سے منع کیا ہوا ہے باہر بھی زیادہ جانے سے منع کیا ہوا ہے تو اس لیے کم آتے جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے پاس کوئی کام ہو کوئی ایمرجنسی ہو یا کچھ ضروری ہو تو جاتے ہیں ادروائز نہیں جاتے ہیں آپ بھی اپنا دیکھ کے چلیں کہ زیادہ میل جول نہیں رکھیں آج کل تھوڑا انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا سب نارمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بیٹھا ہو ہے اوپر وہ صحیح کرنے والا ہے سب کچھ اس نے سب کچھ صحیح کرنا ہے ت firing سب کچھ صحیح گائے آق شرون کہ موسیقا اچھا تھا وہ اٹھی اٹھنا palette ہے وہ ختم ہو گئے کہ باقی ہے یہ pięk 않아 ختم ہوگا جھے پیٹو بن گئے آج ہم لوگ دونوں مجھے پیٹو پیٹو مطلب فل کھاؤ لیکن اتنا پیٹو بھی نہیں تھوڑا سکھایا ہے جو اتنا زیادہ نہیں کھایا لیکن بتا رہے ہیں کہ تھوڑا زیادہ کھایا بہت زیادہ نہیں تھوڑا زیادہ تھوڑا زیادہ تھوڑا زیادہ میں اور بہت زیادہ میں فرق ہے ہل میں اس کے لئے انگیڑی اتنا ٹکائیں گے موسیقا 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 آئیے اور ساتھ میں کچھ تھوڑا اس سے نورمل بھی ہے بہت بیوٹیفول بھی ہوئے ہیں بہت بیوٹیفول یہ ایک ایریا ہے اس کا منجمنٹ کا آفیس ہے پورا یہ آفیس ہے موسیقی موسیقی なるほど ایسا نگرائی ایسا نگرائی ایسا نگرائی ایسا نگرائی ایسا نگرائی نگرائی ایسا نگرائی اے ایسرف ایسےarla ایسا نگران کھل کر لیں آگے جاتے ہوئے پھر رکھنا نہ پڑے دیکھیں کیسے ماشاءاللہ اچھے سے پیارے سے اور بہت ہی محنت کر کے انہوں نے درخت لگائے ہیں یہ یوں ہی ہے بھائی پاکستان نہیں ہے یہاں بھی دیکھو کتنے خوبصورت قسم کے درخت لگا کے رکھے ہوئے کتنی محنت کی ہوئی ہے انہوں نے اپنے اچھی منیجمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے منیج کیا ان کو ایک ایک درخت تو الگ الگ پانی دیتے ہیں نیم کے درختیں زیادہ ایک درخت ٹھے töھے نیم کے درنگ موسیقی موسیقی ہم فیول اسٹیشن پہنچ گیا ہے اور پہلے ڈالتے ہیں فیول موسیقا موسیقا دیکھیں جی یہاں پہ پوری ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے میرے پورے بھائی ماسک کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں ہro ساتھ اپنی جاز سے کچھ مالیں خالانکر ہوگا ساتھ اان ہاں گیلب کی شکر کیا ریٹ ہے پرائز کا ہے 1.80 1.80 اور ڈیزل کا 2.6 1.2.6 2.6 2.6 1.96 ہے جی پیٹرول کا اور ڈیزل کا 2.06 ہے ڈیزل ڈال لیا ہم لوگا نے اور ابھی پیرا کے جا رہے ہیں جا نخری ہے ڈیزل 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 کويور موسیقی 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 سکون محول ہے یہاں پہ جہا رہے ہیں پورا سکون ہے زیادہ ٹرائفک نہیں ہے یہاں پہ شور نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے زیادہ شور نہیں ہے سرین دیکھنے جی نظارے ہی نظارے ہیں سپ ہے سم ہے سم ہوتا سم گا سم گ آخر سم گا موسیقی 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 پھر وقت جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ میں نیا ہوں اور سیکھ رہا ہوں میرے سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں ویڈیو بنانے میں کبھی ساؤنڈ کے ایشو میں تو کبھی کسی چیز کے ایشو ہوتا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں سب کو سول کرنے کی لیکن تھوڑا تھوڑا ٹائم لگے گا آہستہ آہستہ سب صحیح ہو جائے گا لیکن پلیز آپ میرے ساتھ رہیے گا اور میری ہیلپ کرتے رہیے گا اور مجھے کومنٹ میں بتاتے رہیے گا کہ میں کام کیسا کر رہا ہوں لیکن آپ سے رہنمائی ضرور چاہیے پہلے بھی میں یہی ورڈز یوز کرتا ہوں اور آپ بھی کہ آپ لوگوں کی سپورٹ لازمی چاہیے آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر تو مجھے کچھ نہیں ملنے ماتا آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی تو انشاءاللہ ایک دن میں بھی اچھا کریٹر بن جاؤں گا لیکن تھوڑا ہر کسی کو سیکھنے کے لئے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کچھ لوگ جلدی پک کر رہتے ہیں کچھ لوگوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے شاید مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن میں عمت نہیں آروں گا اپنی محنت کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے پیار کی ضرورت ہے مجھے تو آپ لوگوں کا پیار لازمی چاہیے تو آپ لوگوں کی پیار کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے میری چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو چاہے بڑی گلتیوں ہائی لائٹ کر دیجئے گا اور میں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت پیار اور آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی کہ مجھ اپنے چیز کو آپ نے اس قابل سمجھا آپ میرے ویوز کرتے ہیں آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں تو اس سے اور جارہ کیا ہلپ چاہیے دس پندرہ دن میں آپ نے مجھے اتنا پیار دیا کچھ لوگوں کو تو بہت ٹائم لگتا ہے لیکن دس پندرہ دن میں بھی مجھے بہت پیار ملے آپ لوگوں سے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ میں اور انٹرٹیننگ انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ لوگوں کی کمیونٹی کا حصہ رہوں آپ کی فیملی بن کے رہوں آپ لوگ میری فیملی بن کے رہیں تو آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہم لوگ پہنچنے والے ہیں گھر بس قریب پہنچ گیا ہے آپ لوگوں کا شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ